ماجی آمدار شیخ آسید صاحب نے پران تحفیس نے نیورنے کا بھی گاری صاحب کو جوہیں لیٹر دیا لیٹر دے کر کے ایسا بتایا انہوں نے کہ مالے گاؤں کے اندر ایڈکشن کے بعد تیس ہزار بگس اوڈ بڑھائی گئی اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایڈکشن سے پہلے جتنی مذہبی ملی سماجی تنظیمیں ہیں ان تمام لوگوں نے لوگوں سے اوڈ دینے کی اپیل کی تھی اور یہ تھا کہ اوڈ دینا ہندوستانی ہونے کا اپنا ایک حق ہونے کے ساتھ ہندوستانی ہونے کا ایک بڑا ثبوت بھی ہے این آر سی کو لے کر کے پورے دیش کے اندر جو ایک خوف اور دہشت نرمان ہوئی ہے لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ آسام میں جس طرح کیمپ بنا کر کے بہت سارے لوگوں کو کیمپ میں ڈال دیا گیا بھائی گھر پر ہے ماں گھر پر ہے بیٹی کو اور بیٹے کو بھائی کو بہن پر کیمپوں میں ڈال دیا وہی حال پورے ہندوستان میں ہونا ہے اور خاص طور پر اس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ایسے ماحول کے اندر مالے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ جب اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اوڈ جب بڑھوائی اور بالکل جائز ان کا اپنا حق ہے صحیح طریقے سے اوڈ بڑھائی لیکن ماضی آمدار شیخ عاصف صاحب کا یہ بولنا کہ یہ بغا سوٹ ہے تو اس نے جو ہے ایسے تمام لوگوں کو شک کے دائرے میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے ان کو یہ خوف ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اوڈ کم کر دی جائے گا جب ہماری اوڈ کم کر دی جائے گے تو ایک ہندوستانی ہونے کا ثبوت ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گا انارسی کو لے کر کے لوگوں میں جو خوف تھا اس سے بچاؤ کے لیے انہوں نے جو تدبیریں کی تھی ماضی آمدار شیخ عاصف صاحب اس پر پانی ڈالنا چاہتے لوگوں میں جو خوف ہے وہ خوف ختم کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایسے سوالات دیئے ہیں اور رائٹنگ میں جواب مانگا ہے جس سے یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ جائے گی کہ جو آدمی تمام تر کاغذات کے ساتھ ووٹر لشٹے میں اپنا نام بڑھاتا ہے یہ اس کا اپنا ہندوستانی ہونے کا حق ہے کاغذات درست ہوں گے اس کا نام ووٹر لشٹے میں آ جائے گا ایک بات ہم نے یہ پوچھا ہے کہ اوٹر لشٹے میں کیا کوئی شخص ڈائریک اپنا نام بڑھا سکتا ہے یا آن لائن اگر اس نے اپلیکیشن دیا ہے درخواست دی ہے تو ڈیپارمنٹ کیا اس سلسلے میں انکوائری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اگر ڈیپارمنٹ انکوائری کر کے اس کا نام بڑھاتا ہے تو وہ گوغس کیسے ہو سکتا ہے دیسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ معلوم کیا ہے کہ کیا پورے شہر کے اندر نام بڑھانے کے لیے سرکار کی طرف سے کوئی سینٹر بنایا گیا ہے کیا کہ اسی سینٹر سے نام بڑھایا جا سکتا ہے آن لائن اس سے ہٹ کر کے نام نہیں بڑھا درخواستیں نہیں دی جا سکتی انہوں نے بتایا کہ سرکار نے ایسا کوئی بھی سینٹر بنایا نہیں ہے کوئی بھی شخص آن لائن اپلیکیشن دے سکتا ہے درخواستیں دے سکتا ہے اوڈ بڑھانا نہیں بڑھانا دیپارمنٹ کا اپنا کام ہے اسی طرح اوڈ کسی کی کم کرنے کا کیا پروسیجر ہے وہ ہم نے معلوم کیا اس طرح کے ہمارے سوالات ہیں رائٹنگ میں جب وہ جوابات آ جائیں گے پراند صاحب کی طرف سے تو ہم اخبارات کے ذریعے سے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کہ بالے گاؤں میں بیلا وجہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے جائز طریقے سے اپنا اوڈ بڑھایا ہے تو آپ کا اوڈ باقی رہے گا غیر قانونی طریقے سے پریشر بنا کر کے کوئی آ اوڈ آپ کا کم کرنا چاہے تو ایسا ممکن نہیں ہے اور اگر ایسا کوئی غلط کام ہوگا تو مہا گڑ بندن بولو جنتہ دل سیکولر بولو مجلس اتحاد المسلمین ہم تینوں مل کر کے ایسے تمام لوگوں کے دفع میں کھڑے رہے گے اور بیلا وجہ کسی کا نام موٹر لسٹ میں کم نہیں ہونے دیں گے اچھا ہم بھی اس کے حق میں نہیں ہیں کہ بھوگا سوڈ بڑھائی جائے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ دو دو تین تین نام لوگوں کے ہو ہم تو پہلے سے کوشش کرتے رہے اور ہم نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ کام کرنے والے کون لوگ ہیں پورا شہر ان کو جانتا ہے پورا شہر جانتا ہے کہ بھوگا سوڈ کون لوگ دیتے ہیں بیرون شہر سے بھوگا سوڈ دینے کے لیے کن لوگوں کو لائے جاتا ہے بمبئی بولو ناسک بولو سورت بولو اور اگر مرات حوالے سے لوگوں کو لائے جاتا ہے وہ مالے گاؤں کے لوگوں کو پتہ ہے ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے ہم مالے گاؤں کی جو عوام ہیں مالے گاؤں کی جو جانتا ہے جو مذہبی ملی تنظیموں کے کہنے پر اور دیلے میں انہوں نے اپنی دلچسپی دکھائی تھی ایسے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں ہم نے پران ساکھ سے آتا ہے ملاقات کی حق ملے گاؤں کی جو جانتا ہے